نمبر وان اس وقت ہمارے پردیکشنز میں آرہے ہیں کنان چودری صاحب مجھے عمران خان صاحب پرائیم میسٹر نظر آرہا نظر آسف علی زرداری صاحب کیسیز میں گرفتار ہوتے بھی نظر آرہے ہیں کنان چودری صاحب ہر لمحہ پرجوش کے بینر قرار باتے ہیں نائن زیرو پر چھاپا مارا گیا کنان چودری نے نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی آپریشن کی پیش گوئی کر دی تھی اسلام علیکم میں ہوں کنان چودری ایسٹرونیمرولوجسٹ مسلم لیگ نون نے اعلان کیا ہے کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو وطن واپس آ جائیں گے اور آ کے وہ چوتھی دفعہ پاکستان کے پرائیم میسٹر بننے کے لیے جد و جہد شروع کر دیں گے اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ چوتھی دفعہ پاکستان کے پرائیم میسٹر بن جائیں گے نمرولوجی کے مطابق میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح 21 تاریخ نواز شریف صاحب کے لیے انلکی ہے ان کا آنا مشکل ہوگا اور ان کے لیے بہت ساری مشکلات مجھے نظر آ رہی ہیں نمرولوجی میں میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ نمبر آپ کے لیے لکی ہوتے ہیں کچھ انلکی ہوتے ہیں اور جب ہم نمرولوجی میں کسی بھی نمبر کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو نمبر کو جمع کر کے سنگل ڈیجٹ پر لے کے آتے ہیں تو پھر وہ نمبر کاؤنٹ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں لکی یا انلکی ہونے کی بات کی جاتی ہے 21 کو اگر ہم جمع کریں نمرولوجی کے مطابق تو دو جمع ایک کو جمع کرنے سے تین کا عدد آتا ہے اور تین کا عدد نواز شریف صاحب کے لیے انلکی نمبر ہے یہ بات میں آج نہیں کر رہا آج سے چھ سال پہلے سما ٹیلی ویجن میں میں نے ایک ٹیلی ویجن شو میں پریڈکشن دی تھی کہ نواز شریف صاحب کے لیے تین کا عدد انلکی ہے اور یہ بات میں نے 2015 کے دسمبر میں کی تھی جب نواز شریف صاحب کی برڈے آئی تھی اور ان کی ایج سکسٹی سکس برس ہوئی تھی تو میں نے اس وقت پیش گوئی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ سکس جمع سکس کو جمع کرنے سے بارہ اور ایک جمع دو کو جمع کرنے سے تین کا عدد آتا ہے جو نواز شریف صاحب کی ایج میں آ گیا ہے اب سے تین کا عدد ان کے لیے انلکی ہوگا انلکی نمبر میں یہ اینٹر ہو چکے ہیں اپنی ایج کے اس کے بعد ان کے لیے انلکی نمبر کے حوالے سے بہت زیادہ پرابلمز بھڑ جائیں گی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تین اپرل کو پاناما کا ایشو آیا تیس مئی کو نواز شریف صاحب سرجری کے لیے باہر گئے جو آج تو کانٹروورسی کا شکار ہے کہ سرجری ہوئی تھی یا ویسے گئے تھے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں پھر اس کے بعد تین اکتوبر کو نواز شریف صاحب کو پاناما سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بیان جمع کروانا پڑا اور تیس کو ججز نے یہ رمارکس دیئے کہ پارلیمنٹ والے بیان میں اور اس بیان میں تضاد ہے اور پارلیمنٹ میں جو بیان نواز شریف صاحب نے دیا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع وہ بیان بارہ کو دیا تھا ایک اور دو کو جمع کرنے سے تین آ رہا ہے تین سے مراد ہے تین بارہ اکیس تیس کی ڈیٹنے اور جتنے نمبر جمع کر کے سنگل لیجٹ پہ تین پہ آئیں گے وہ نمبرز ہیں کتری شہزادے کا خط جو نواز شریف صاحب کو نہیں بچا سکا تھا اس میں بھی ایک سو بیس میلین کا ذکر تھا ایک اور دو کو جمع کرنے سے عدد تین بن رہا تھا میں نے اس وقت بھی سما ٹی وی پہ یہ پیش گوئی کی تھی کہ یہ کتری شہزادے کا خط نواز شریف صاحب کو نہیں بچا سکے گا اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کہا کہ پرائیم منسٹر کو آرٹیکل 66 کے تحت استشنا حاصل ہے لہٰذا یہ کیس ختم کیا جائے جبکہ اس وقت بھی میں نے یہ پیش گوئی سما ٹی وی پر ہی دی تھی کہ آرٹیکل 66 کا سہارا لے کے پرائیم منسٹر صاحب بچنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں بچا سکے گا ان کو کیونکہ 66 کو جمع کریں 6 اور 6 کو جمع کرنے سے 12 آتا ہے اور 1 اور 2 کو جمع کرنے سنگل ڈیجٹ پھر 3 آ رہا تھا یہ پیش گوئی میں نے پہلے کر دی تھی اور اس کے بعد یہ فیصلہ آیا تھا کہ نواز شریف صاحب کے لیے آرٹیکل 66 میں بھی سہارا موجود نہیں ہے سر تین کا جو عدد ہے یہ نواز شریف کے لیے بہت نقصان دے ہے اب پرائیم منسٹر آرٹیکل 66 کا جو ہے سہارا لے کے بچنا چاہتے ہیں اس کیس سے مجھے لگتا آرٹیکل 66 بھی ان کی مدد نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کا عدد بھی تین بن رہا ہے اور پاناما پیپرز کا فیصلہ 21 جولائی کو محفوظ کیا گیا تھا دو اور ایک کو جمع کرنے سے تین کا عدد بن رہا تھا یہ پیش گوئی کی تھی مبشر لکمان صاحب کے ساتھ غالباً 24 نیوز ایچ ڈی پہ کہ یہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا سر کل کی ڈیٹ کے نمبرز کو اگر میں دیکھتا ہوں اور نواز شریف صاحب کے عداد کو اس میں ایڈ کرتا ہوں تو سر میں واضح طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا فیصلہ آنے والا ہے جو نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا اور وہ فیصلہ 21 کو لکھا گیا دو اور جمع ایک کو جمع کرنے سے تین کا عدد بن رہا تھا وہ فیصلہ بھی ان کے اگینسٹ آیا پھر اس فیصلے کے خلاف نواز شریف صاحب ریویو پرٹیشن میں سپریم کورٹ گئے کہ اس فیصلے کو ان کی ناہلی کو جو ہے ختم کیا جائے اس میں جو ریویو پرٹیشن کا نمبر تھا وہ تھا 6114 اس کو بھی اگر ہم جمع کریں نیمرالوجی کے مطابق تو اس کا عدد بھی تین بن رہا تھا اور یہ ریویو پرٹیشن ریجیکٹ ہو گئی تھی ان کو اس میں بھی ریلیف نہیں ملا تھا میوے اور ریویو پرٹیشن جو ہے وہ بھی آپ کی سکرین پر شیئر کر رہا اس کا نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد مسلم لیگ نون نے یہ کیس فائل کیا کہ نہیں اس کے بعد مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کو پارٹی کا صدر بنا دیا ناہل ہونے کے بعد اس کے بعد 21 فروری کو ججز نے یہ فیصلہ دیا عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ وہ پارٹی کی صدارت کی اہلیت بھی نہیں رکھتے یہ فیصلہ بھی 21 فروری کو آیا تھا دو اور جمع ایک کو جمع کرنے سے پھر سے تین کا عدد آ رہا تھا بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی پہلی دفعہ جب نواز شریف صاحب پاکستان کے پرائم نیسٹر بنے تیسرے سال میں ان کی حکومت ختم ہوئی دوسری دفعہ جب وہ پاکستان کے پرائم نیسٹر بنے پھر تیسرے سال میں ان کی حکومت ختم ہوئی تیسری دفعہ جب وہ پاکستان کے پرائم نیسٹر بنے تو تیسرے سال میں تین اپریل کو پنامہ کا ایشو آیا اور 21 کو وہ فیصلہ آیا جس کی صورت میں ان کی حکومت ختم ہوئی دو اور ایک کو جمع کرنے سے اکیس کو تین کا عدد بن کے آ رہا ہے اور انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تیسری دفعہ جب ناہل ہوئے پرائم نیسٹر شپ سے اکیس کو آنے والے فیصلے کی صورت میں تو وہ اینے ایک سو بیس سے الیکٹ ہوئے تھے اور اس سیٹ پہ پاکستان کے پرائم نیسٹر بنے تھے ایک سو بیس کو اگر ہم جمع کریں تو ایک اور دو کو جمع کرنے سے تین کا عدد آ رہا تھا تین کا عدد ان کے لیے انلکی تھا پہلی دفعہ پرائم نیسٹر بنے تیسرے سال میں حکومت ختم ہوئی دوسری دفعہ پرائم نیسٹر بنے تیسرے سال میں حکومت ختم ہوئی تیسری دفعہ پرائم نیسٹر بنے میں اور اکیس کو جمع کرنے سے تین قعدد آ رہا تھا جس ہلکے سے وہ الیکشن جیت کے پرائم منسٹر اور پاکستان بنے تھے اس کو جمع کرنے سے بھی ایک سو بیس گئے وہ ون پلس ٹو پلس زیرو کو جمع کرنے سے تین قعدد آ رہا تھا اور جب تین قعدد ان کی پرائم منسٹر شپ میں آیا تیسری دفعہ پرائم منسٹر بن چکے تھے تین قعدد جب پرائم منسٹر شپ میں آیا تو نہ صرف وہ پرائم منسٹر شپ سے نہ اہل ہوئے بلکہ وہ پوری زندگی کے لیے نہ اہل ہو گئے ابھی تک نہ اہلی کی تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے تین کے ایک انلکی نمبر نے نواز شریف صاحب کی زندگی کو کہاں سے کہاں پہ پہنچا دیا اور کس طرح پرائم نیسٹر ہوتے ہوئے وہ آج الیکشن لڑنے کے اہل بھی نہیں ہیں تین کا انلکی عدد ان کو یہاں تک لے آیا یہی نمرالوجی کی خوبصورتی ہے کہ کوئی ایک لکی عدد کو فالو کرنے سے آپ اپنی زندگی میں پوزیٹیو چینجز لا سکتے ہیں اور کوئی ایک انلکی نمبر آپ جانے ان جانے میں اگر فالو کرتے رہیں گے تو وہ آپ کو ہیرو سے زیرو بنا سکتا ہے اور لکی نمبر فالو کرنے سے آپ زیرو سے ہیرو تک کا سفر تیہ کر سکتے ہیں ایک اور ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے ساتھ کا عدد کس طرح لکی ہے اور کیسے میں نے پیش گئی کی تھی کہ وہ پچیس کو جس کو جمع کرنے سے ساتھ بن رہا ہے پاکستان کے پرائم نیسٹر بنیں گے وہ بنے تو وہ بھی نمرالوجی سے ایک اگزمپل ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طرح نمرالوجی کام کرتی ہے نمرالوجی میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو لکی نمبر آپ کا ہوتا ہے اس کو فالو کرنے سے ہمیشہ آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں جو ان لکی نمبر ہوتا ہے اس کو وائڈ کر کے آپ نیگٹیویٹی سے محفوظ رہ سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کو کسی اور نالج میں نظر نہیں آئیں گی یہ صرف نمرالوجی میں ہی نظر آتی ہے اور الحمدللہ میں آپ کو ہمیشہ سے نمرالوجی کیلکولیشن کے ساتھ اس طرح کی پریڈکشنز دیتا ہوں جو پانچویں کلاس کا بچہ بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے یہ تمام پریڈکشنز میں نے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے آنے سے پہلے دی تھی کہ یہ یہ عدد ان کے لئے لکی ہے اور آپ دیکھیں کہ تمام فیصلے جو ان کے خلاف آئے وہ ان کے ان لکی نمبر ان لکی ڈیٹس کو ہی آئے سو اس طرح نمرالوجی کام کرتی ہے اگر آپ بھی نمرالوجی کیلکولیشن کے ساتھ اپنا ذاتی لکی اور ان لکی نمبر دونوں جاننا چاہتے ہیں تو سکرین پہ وارس ایپ نمبر دیا گیا ہے اس پہ رابطہ کر کے پروسیجر کو فالو کر کے آپ اس سے اپنا نمرالوجی چارٹ بنوا کے اپنے لکی اور ان لکی نمبر کے بارے میں انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے لکی نمبر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیسے ان لکی نمبر سے بچ سکتے ہیں کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن نالج جو ہے وہ میں نے اس کی کیلکولیشن آپ کے سامنے رکھی اور یہ آج سے چھ سال پہلے میں نے پریڈکشنز دی تھی اور بعد میں ٹائم بائی ٹائم وہ ٹھیک ہوتی نہیں اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا تھانکس فور واشنگ